ہی دوستوں ویلکم بیک ٹو میر چینل اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سبھی امید ہے آپ سبھی اچھے ہوں گے دوستوں آج کی رسپی ہے پردہ بریانی کی رسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں پردہ بریانی کی رسپی جو کی بہت مزیکی بہت ڈیلیشیس اور بہت مزدار بنی ہے بہت یمی بنی ہے دوستوں اس پردہ بریانی کو آج میں نے فرس ٹائم پرائی کیا ہے اور یہ بہت مزیکی بنی ہے بہت ڈیلیشیس بنی ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کی رسپی آپ سب کے ساتھ شیئر کروں تو میں لے کر آگئی اس کی رسپی آپ سب کے ساتھ تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے یہ مزدار سی پردہ بریانی کیس طریقے سے بنایا ہے دوستوں اس رسپی کو بنانا تھوڑا سا محنت کا کام ہے لیکن اس کا جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ آپ کے محنت کو بلکل ڈیزرف کرتا ہے اس لئے آپ اگر چاہتے ہیں اس رسپی کو بنانا تو تھوڑا سا آپ کو وقت لگے گا لیکن یہ بہت ہی اچھی بنے گی تو چلیے دوستوں اس پرفیکٹ سی رسپی کو بنانے کے لئے میں آپ کو بتاتی ہوں اور اس ساتھ میں یہ بھی میں بتا دوں کہ اگر آپ اس رسپی کو بنانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑے تو بیٹر یہ ہوگا کہ آپ اس کی پرپریشن پہلے کر لیں تاکہ آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے ایک بار میں سارا کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے اس لئے اگر آپ اس کی پرپریشن پہلے سے کر کے رکھیں گے تو آپ کو یہ بہت ہی بنانا آسان لگے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پردہ بریانی بنانا دوستوں پر اس سے پہلے دوستوں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیجئے نوٹفیکیشن کے لئے بیل بٹن دبا دیجئے گا انسٹرگرام اور فیس بک پر مجھے فالو ضرور کیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستوں تو اسے بنانے کے لئے دوستوں میں نے 800 گرام کے راؤن چکن لیا ہے اس میں میں تین بڑے چمچ دہی کے ایڈ کر رہی ہوں تو یہ میں نے دہی اس میں ایڈ کر دیا ہے ساتھ ہی دوستوں میں میں ایڈ کروں گی جنجر گالک پیسٹ تو دو چھوٹے چمچ میں نے اس میں جنجر گالک پیسٹ ایڈ کیا ہے سوکھے مسالے میں میں نے لال مرچ ہلدی اور دھنیا ایک ایک چمچ لیا ہے 2.5 چمچ DRH powder 715 ٹی سپون میں نے بلاک پیپر پاورو دیا ہے yy ہاف چمچ шир후 false擦respور میں نے گ号 cirrus extr کرم مس Streome اور یہ ایک چمچ فرنсть Sw 71 ezel گرام مسالے kro involved نمک ٹیسٹ کے حساب سے لیا ہے تو ان سارے سوکھے مسالے کو بھی ہم Siegn waseses دوستوں میں میں نے ساری سوکھے مسالے بھی add کر دیا ہے ساتھی میں میں نے دوستو چار پیاز فرائی کیا تھا گورڈن براؤن جس میں سے تین پیاز کا میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور ایک پیاز کو میں نے رکھا ہے بریانی میں بعد میں ایڈ کرنے کے لیے ساتھی اس میں دو بڑے چمچ میں تیل کے ایڈ کر رہی ہوں اور ان ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے ہم ملا لیں گے تو آئیے ساری چیزوں کو اچھی طریقے سے ملا لیتے ہیں دوستو بریانی وغیرہ بناتے وقت اکثر اس بات کا دھیان دیجئے گا کہ یہ جو بریانی ہے اس کے لیے آپ پیاز پہلے سے فرائی کر کے رکھ لیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ اگر پہلے سے ریڈ کر کے رکھیں گے تو آپ کو بنانا ڈیفکلٹ نہیں لگے گا تو چلی دوستو یہ مرینیشن ریڈی ہو چکا ہے اسے سائٹ پہ رکھتے ہیں اور بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے ایک برتن لے لیا ہے اس میں دو چمچ تیل ایڈ کیا ہے میں نے اور اس میں اب ہم ایڈ کریں گے گرم مسالے تو میں نے اس میں بڑی لائچی چھوٹی لائچی تیز پتہ اور دارچینی آئٹ کیا ہے اور اس میں جو مرینیٹڈ چکن ہم نے کیا تھا وہ آئٹ کر دیا ہے اس چکن کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے فرائی کرنا ہے تو پانچ سے چھ مینٹ کے لیے ہم نے اسے فرائی کر لینا ہے تو دوستو اس چکن کو ہم تیز آنچ پر پانچ سے چھ مینٹ کے لیے اسی طرح فرائی کریں گے ابھی ہم نے اس میں پانی نہیں آئٹ کرنا ہے جب یہ چکن فرائی ہو جائے گا اچھی طریقے سے تب ہم اس میں پانی آئٹ کریں گے تو چلی دوستو یہاں پہ یہ چکن آل موسٹ فرائی ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تیل بھی سائٹس میں دکھ رہا ہے تو اب ہم اس میں آئٹ کر دیں گے پانی تو یہاں پہ میں نے ہاف کپ سے تھوڑا زیادہ پانی آئٹ کر دیا ہے اس میں اور اسے ایک بار چلا لیتے ہیں تو اس کو میں اچھی طریقے سے چلانے کے بعد ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے تو آئیے اسے ڈھک دیتے ہیں اور اسے پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں ساتھیں دوستو میں نے میدہ لیا یہاں پہ دو کپ میدہ لیا ہے جیس میں میں نے تھوڑا سا کلونجی ڈالا ہے نمک ڈالا ہے اور تیل ڈالا ہے اسے ہم گوث لیں گے تو یہ میدہ بلکل پوری کی طرح جیسے ہم پوری گوثنے کے لیے میدہ گوثتے ہیں بلکل ویسی وہی میدہ ہمیں لینا ہے تو یہ بھی آپ پہلے سے اگر پرپیئر کر کے رکھیں گے تو آپ کو بریانی بیدھانا آسان لگے گا تو یہاں پہ آئیے میں اس میدہ کو پانی کے ہلپ سے اس کی ایک ڈو ریڈی کر لیتی ہوں ڈو بلکل بلکل ہی جیسے آپ کچوڑی یا پوری جیسے بولتے ہیں وہ بناتے ہیں بلکل ویسی ڈو ریڈی کرنی ہے تو چلی دوستو یہاں پہ ڈو جو ہے وہ بھی ہمارے ریڈی ہو چکے سوفٹ سی ڈو ہے اسے ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور چلی چکن چیک کر لیتے ہیں تو چلی دو کو سائیڈ میں رکھ تو آئیے دوستو چکن چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو چکن جو ہے وہ آلماسٹ گل چکا ہے تھوڑے سا مجھے لگتا ہے کچھا ہے لیکن اسے ہم جب اس کا پانی جو ہے وہ ریڈیوز کریں گے تو یہ گل جائے گا تو ہم نے اس کی گریوی جو ہے وہ تھک کرنی ہے تو اسے ہم گیس پر ہی رہنے دیتے ہیں اور اسے اچھی طریقے سے بھونتے ہوئے اس کی گریوی تھک کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گریوی اس کی آلماسٹ تھک ہو چکے یہ دوستو یہ دیکھیں اتنی ہی تھک گریوی ہم نہیں چاہیے تو چکن بھی ریڈی ہو چکا اسے ڈک کر سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اور آئیے اب چاول بنا لیتے ہیں تو چاول بنانے کے لئے دوستو میں نے ایک برطن میں اچھے امونٹ میں پانی ڈالا ہے اس میں میں شہزیرہ آئیڈ کر رہی ہوں تو آدھا چمچ شہزیرہ آئیڈ کیا ہے تھوڑے سے میں نے اس میں گرم مسالے آئیڈ کیا ہے اور نمک آئیڈ کیا ہے جو نارمل گرم مسالے ہوتے ہیں وہی میں نے اس میں ڈالا ہے ساتھی میں نے اس میں ہری مرچ بھی آئیڈ کیا ہے ساتھی میں اس میں ایک بڑے چمچ سرکا کے میں نے آئیڈ کیا ہے سرکا میں نے اس لئے آئیڈ کیا ہے کیونکہ چاول جو ہے وہ ٹوٹے نہیں اور ساتھی میں نے اس میں تیل ایڈ کیا ہے اب میں نے اس میں دو کپ میں نے چاول لیا تھا جسے میں نے واش کر لیا تھا وہ چاول میں اس میں ایڈ کر دے رہی ہوں پانی ہم نے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہے بس پانی گرم ہو جانا چاہیے اور تب ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے اور اسے ہم نے 70% تک کھوک کرنا ہے سو دوستو چاول جو ہے وہ پورا نہیں گلنا چاہیے تو 70% تک کھوک ہونا چاہیے چاول تو آئیے چلی چیک کر لیتے ہیں ایک بار چاول کتنا گلا ہے بس یہ بریک ہو جانا چاہیے تو آئیے میں دیکھتے ہوں ٹوٹنے لگا ہے ایک مینز کی یہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے ڈرین کر لیتے ہیں اس کا پانی اور یہ چاول کو بھی ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں چاول بھی ہمارا ڈرین ہو چکا ہے اور آئیے اب ہم لیتے ہیں آلو تو میں نے آلو ہے نا تھوڑا بوائل کر لیا تھا آلو کو آلو کو سکتے ہیں ساتھی میں نے اس میں تھوڑی سی ریڈ چیلی پاوڈر تھوڑا سا ہلدی پاوڈر ایڈ کیا ہے اور ساتھی میں نے اس میں تھوڑا سا کلر ایڈ کیا ہے تو میں بریانی میں کلر نہیں ایڈ کروں گی اس آلو میں ہی میں نے آیڈ کر دیا ہے اگر آپ بریانی میں آیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آلو میں سکپ کر سکتے ہیں تو اسے ہم نے فرائی کر لینا اس آلو کو تو آئیے اس کی سائیڈ چینج کرتے ہوئے اس کو فرائی کر لیتے ہیں دوستو میں اس آلو کو میں نے حاف اس لیے بوائل کیا ہے کیونکہ جب ہم بریانی کو دم پر رکھیں گے تو اس وقت پی آلو گلے گا اس لیے ہم نے اسے حاف بوائل ہی کیا تھا اچھا لیے دو جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے بریانی کی ساری پرپریشن ریڈی ہو چکی ہے اب ہم نے اسے پردہ بریانی بنانے کا سٹیپ جو ہے وہ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے جو دو ریڈی کیا تھا تو اس دو سے ہم نے ایک بڑی سی روٹی بیل لینی ہے روٹی جو ہے وہ بہت زیادہ پتلی نہیں ہونی چاہیے بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہونی چاہیے اور بہت پتلی بھی نہیں ہونی چاہیے آپ جتنی پوری بیلتے ہیں آپ اتنا بیل سکتے ہیں اور دیکھیں اس برتن میں بیناوں گی اس برتن کو میں گریس کر رہی ہوں اور اس میں بیلی ہوئی جو روٹی ہم نے رکھی تھی وہ ہم اس کو اس طریقے سے پھیلا لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اسے پھیلا لیا ہے اور اس میں ہم بریانے کے لیے باقی کے سامانہ اٹ کریں گے تو چلیے میں نے کچھ ٹاماتر دھنے کے پتی لیا ہے اور فرائیڈ اونینٹ رکھا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بریانے کے لیے رنگ کرنا یہاں پر دوستوں آپ تھوڑا سا کیر فول رہیے گا کیونکہ یہ جو روٹی ہے وہ پتلی نہیں ہونی چاہیے تو چلیے سب سے پہلے ہم اس میں نیچے میں رائس بچھا رہے ہیں تو میں نے آدھا چاول بچھایا ہے اور اب میں اس میں آٹ کر رہی ہوں چکن جو گریوی ہے ساری کی ساری ہم اس میں چکن کے پیچھے سب آٹ کر دیں گے تو چلیے چکن بھی میں نے اس میں آٹ کر دیا اب اس میں ہم آٹ کریں گے ٹاماتر ٹاماتر کی سلائسز میں نے کٹ کر لی تھی وہ ہم آٹ کریں گے تھوڑا سا دھنی کا پتہ آٹ کریں گے اور ساتھ ہی تھوڑا فرائیڈ اونینٹ جو میں نے کیا ہوا تھا وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اب جو فرائیڈ آلو ہے وہ میں اس میں ڈالوں گی اور اس کے بعد اس میں جو تیل تھا وہ بھی میں نے آٹ کر دیا ہے اس میں میں ایک نیمبو کا رس میں ڈال رہی ہوں تو نیمبو کا رس اس طریقے سے نہیں چھوڑ کر آپ اس میں ڈال دیں اور اب ہم اس کے اوپر واپس سے چاول ڈالیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی جو روٹی ہے وہ سائٹ سائٹ سے دپتی جا رہی ہے کیونکہ ہم نے اس میں بھر دیا ہے رائیس اور چکن وغیرہ لیکن آپ اس کو اجسٹ کر لیں گے تو اس طریقے سے ہم اس کے اوپر رائیس کی دوسری لیئر رکھ دیں گے فائنل لیئر تو یہ چلی دوستو یہ جو رائیس ہے ہم نے پورے اچھی طریقے سے رکھ دیا ہے اور اب ہم اس کو پیک کریں گے اس سے پہلے اس پر ہم تھوڑا سا سپرینکل کریں گے اور بھی چیزیں سوڑا سا دھنی کا پتہ میں نے اس پر ڈال دیا ہے تھوڑا سا فرائیڈ اونین ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اسے پیک کر دیتے ہیں تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کو سٹیک کرتے جانا ہے جو بھی آٹے کا میں نے یہ بنایا تھا اس طریقے سے آپ اس کی پورٹلی بنا لیں گے تو یہ دیکھیں آرام سے بنائیں گے اگر کہیں سے پھٹتی ہے تو وہاں پر آپ دوسرا میدہ لگا سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے پورٹلی ریڈی کر دینی ہے اب اس کو ہم کور کر دیتے ہوں کور کر کے ہم اس کو 15-15 مینٹس کے لیے دونوں سائٹ سے گیس پر دھیمی آج پر پکائیں گے تو چلیے 15 مینٹس جب اس کی ہو جائیں گے تو میں اس کی سائٹ چینج کروں گی اور سائٹ چینج کرنے کے لیے ہم نے ایک دوسرے برتن کی ضرورت پڑے گی تو چلیے 15 مینٹس ایک سائٹ سے ہو چکے ہیں دوسرا برتن میں نے رکھ لیا ہے اس برتن کو ہم اس برتن پر رکھیں گے اور اسے ہم نے فلپ کرنا ہے تو اسے ڈیفیکل پروسس بہت آپ ایزلی آرام سے کیجے گا اور دوسری سائٹ سے بھی پکھنے کے بعد میں نے فائنلی اسے نکال لیا اور یہ دیکھیں میں اسے کٹ کر رہی ہوں اور یہ بہت ہی مزے کی بنی ہے دوستوں یقین مانئے تو اس ریسپی کو دوستوں آپ سرور ٹرائے کیجے گا اور مجھے بتائیے کہ آپ میری ریسپی πο Order اگر یہ پردہ ایسا ریسپی اپس پک 15 مز角 اعتی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ میری چینل پر نے رہت ہیں اور آپ نے میرے چینل کو پینک نہیں کیاinally اسے نأرامے کیا ، تو میری چینل کو سبسکرائب کرلیجئے دوستوں اگر آپ نے کرتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کرلیجئے دوستوں مجھے فیس بک پر انسٹاگرام پر فالوز ضرور کیجئے گا دوستوں تو چلیے میں آپ سے پھر ملوں گی اپنی اگلی ریسپی کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ تیک کیر با بائی دوستوں